سات محرم سے لے کے اور دس محرم تک کہ ہمارے ساتھ جو اسلامی سکولر بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں اور محرم العرام کی اہمیت کے حوالے سے اور محرم کے مہینے کے معائنی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں اور ہم اس قربانی کو سمجھ سکیں جو اتنی بڑی قربانی اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنے نبی کی آل سے لی ہے ان کی اولاد سے لی ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ ان کے گھرانے سے لی ہے اور یہ قربانی شاید کوئی اور دے بھی نہیں سکتا تھا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو چنتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عزماتا ہے اور سب سے پہلے ہمیں اپنی اس پیاری چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میں تو تم سے ستر ماہ سے زیادہ رہیم ہوں اور تم سے پیار کرتا ہوں تو تم دیکھنا یہ ہے کہ اب جو چیز میں نے تم سے تمہاری پیاری لے لی اس پر تم صبر کا مظاہرہ کیسے کرتے ہو کیا تب بھی تمہاری طاقت تمہارا دل تمہاری محبت ویسی ہی میرے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے کیونکہ ظاہر اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری محنت ہے شاید میرے معاملات ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے شاید یہ ایک کاغذ کا جو ہے یہ پیج بھی اٹھا کر اپنی مرضی سے جو ہے وہ میں یہاں پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتی اس پین کو بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتی یہ اللہ کا حکم ہے آپ نہیں کر سکتے سانس نہیں لے سکتے اگر جن لوگوں کو مسنوئی سانس پر رکھا گیا ہے ونٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے سوچیں جب وہ مسنوئی سانس پر آ جاتے ہیں تو ان کے لئے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے آگے پھر چند ہی سانسیں باقی رہ جاتی ہیں زیادہ سانسیں آپ کے پاس نہیں رہتی ہیں ونٹی لیٹر پر جا کے بہت کم لوگ جو ہے وہ ریکاور ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو اللہ کی طرف سے سانس آ رہا ہے ہر پل تو اس کا شکر ادا کرنا دیلی صبح اٹھ کے اور اللہ کو جو ہے یاد کرنا اور دیلی ایک نئی صبح کا آغاز ایک نئے اچھے بہترین کام سے کرنا یہ ہماری زندگی کا اولین فرض ہونا چاہیے کوئی بھی ایک اچھا کام جو ہے وہ اپنی زندگی کے روٹین بنا لیں اس کے ساتھ اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں وہ میں آپ کے لئے جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ترمیمی بل پاس ہوا ہے لیکن آج آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ سینٹ سے انٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل جو ہے دو ہزار بیس وہ مسترد کر دیا گیا ہے اپوزیشن پاکستان کو گریل اس سے نکالنے نہیں دینا چاہتی وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو ہے وہ یہ ٹوئٹ سامنے آیا ہے سینٹ سے انٹی منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل دو ہزار بیس مسترد کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گریل اس سے نکالنے کی حکومت حکومتی کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں حصف مخالف کے رہنما صرف اپنے مفادات کے تحافظ کی تگو دو میں لگے ہیں انہیں ملکی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں اعتصاب کا جو شکنجہ ہے وہ کسا جا چکا ہے تو اب یہ معاملات اور حالات ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے ایک طرف ترمیمی بل جو ہے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے لیکن انٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے دو ہزار بیس اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم صاحب کا صاف اور واضح بیان ہے کہ جو ہے وہ ہم گریلس سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ہی مفادات کی تگو دو میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے معاملات اور حالات اپنی طرف ہی جو ہے وہ کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں ان کو کسی اور چیز کا جو ہے وہ احساس پاکی نہیں ہے اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بارشوں کے حوالے سے میں نے جب سٹارٹ لیا پروگرام کا تو بارشوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا کہ کراچی کی صورتحال کیا ہے تو کچھ مکمل اور تفصیل کے ساتھ اپ ڈیٹس جو میرے پاس موجود ہیں